بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری بہت پیاری نائس بیوٹیفول یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب بلکل ٹک ٹاک خیر خریت سے ہوں گے میں بھی ماشاء اللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹک ٹاک آج آپ سب کے لیے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنانے والے جیسے کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے سردی بہت زیادہ ہے تو ہمیں بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلانا چاہیے ایسے تو وہ ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے تو ہم مختلف ٹکنیس سے اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلا رہے تھے تو آج ہم ڈرائی فروٹ کی برفی بنانے والے ہیں آپ پمکن سیٹ سے تو واقفی ہیں ایسا کہ جس کو قدو کے بیچ کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ لینے ہیں آپ نے ان کو کوک کرنے ہیں ہلکی آنچ پر آپ نے بیدام لے لینے ہیں یہ بھی آپ نے کوک کر لینے ہیں میں تو ان کی بہت تھوڑی تھوڑی مقدار لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے بجٹ کے حساب سے جتنا ڈرائی فروٹ لاسکتے ہیں اتنی آپ مقدار لے لیں ہم نے بیدام بھی کوک کر لیے ہیں ہم نے ایک روڈ جو ہیں وہ بھی کوک کرنے ہیں ان کو ہلکا براؤن آپ نے کوک کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے یہ سارے ڈرائی فروٹ کوک کرنے ہیں اس طرح سے آپ نے سارے ڈرائی فروٹ کوک کر لینے ہیں اب آپ نے تیل لینے ہیں وائٹ والے تیل لینے ہیں بلیک والے نہیں لینے آپ نے تیل بھی ہلکے سے کوک کر لینے ہیں ہلکے براؤن آپ نے کوک کرنے ہیں اس طرح سے آپ نے سارے ڈرائی فروٹ کوک کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈرائی فروٹ کی باریک باریک چھوڑی کی مدد سے کٹنگ کر لینے ہیں اگر آپ پیسیں گے تو ان کا جو ایک ٹیکچر ہے وہ اتنا اچھا نہیں آئے گا آپ نے چھوڑی کی مدد سے ان کو باریک باریک کٹنگ کرنی ہے ان کی اب آپ نے کھنجور لے لینے ہیں کھنجور کی آپ نے ساری گھٹلیاں نکال لینے ہیں ہاتھ کی مدد سے اس طرح رام سے ساری گھٹلیاں نکل جاتی ہیں بڑے بھی یہ کھا سکتے ہیں بچے بھی کھا سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی اس کے بہت سارے بینفیٹس ہیں اور بڑوں کے لیے بھی ہیں ویسے تو بچے ڈرائی فروٹ اتنی مشکل سے کھاتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیک کا استعمال کرنا پڑتا ہے آپ نے کھنجور کی باریک باریک کٹنگ کر لینی ہے جب ہم کھنجور کو مکسی میں ڈالیں گے تو اس کی بہت اچھی پیسٹ بنے گی اس طرح سے آپ نے ساری کھنجور کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے بڑے سلائسز جو ہیں وہ اتنے اچھے مکس نہیں ہوتے اب ہم نے خوشک خوبانی لینی ہے اس کی بھی آپ نے اسی طرح جیسے کھنجور کی ہم نے کٹنگ کیے اسی طرح کٹنگ کر لینی ہے اس سارے پروسس کے بعد ہم نے کھنجور اور خوبانی کو مکسی میں ڈالنے اس کی اچھی سی ہم نے پیسٹ بنانی ہے جب ہماری پیسٹ تیار ہو جائے گی اس پیسٹ کو ہم نے جو پہلے سے کٹنگ کر کے رکھے ہوا تھا ٹرائی فروٹ ہم نے اس ٹرائی فروٹ میں اس پیسٹ کو شامل کرنے اور اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنے اس میں ہم شید شامل کر رہے ہیں آپ اپنے حساب سے ہی شامل کر سکتے ہیں آپ زیادہ بھی ٹھرکنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ شید شامل کر سکتے ہیں ہم نے تقریباً تین چمچ کے برابر اس میں شید شامل کی اور اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں تاکہ ہماری ڈو بن جائے آپ نے پولی تین کی شیٹ لے لی ہے شیٹ کے اوپر آپ نے سارے تل پھیلا دینے اور اس طرح ہم نے اپنی ڈو کو ہاتھوں کی مدد سے بیلنا ہے تلوں کے اوپر تاکہ سارے تل جو ہیں اس کے ساتھ چپک جائیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح اپنی ڈو کو بیل لینا ہے اس کے اوپر شیٹ جو ہے لپیٹ لیں گے اور شیٹ لپیٹنے کے بعد ہم نے دونوں سائیڈوں سے شیٹ کو بند کر لینا ہے آپ نے جب بھی لینی ہے شیٹ ٹرانسپیرنٹ ہی لینی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی برفی کی شیپ اچھی بند رہی ہے سیٹ اچھی طرح ہو رہی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سیل کرنے کے بعد فریج میں رکھنے تقریباً آپ نے آدھے گھنٹے تاکہ اس کو فریج میں رکھنے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے برفی کی جب یہ ہماری برفی کی ڈو سیٹ ہو جائے گی تو آپ نے پھر فریج سے نکال کے دونوں سائیڈوں سے کٹنگ کر کے شیٹ اتار لینی ہے اتارنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کی آپ نے ٹکیاں بنا لینی ہے اب ہماری یہ ڈرائی فروٹ کی برفی ریڈی ہے آپ سرف کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں خود کھائیں سردیاں انجوائے کریں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا کائنڈلی آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں لائک کیا کریں کومیٹس کیا کریں میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانٹیں دوبارہ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسپیز اور ٹرک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ